گارڈن ویو وقمال کی عمارت گزشتہ کئی سالوں سے ادھوری کھڑی بھی تھی اس کے تعمیری کام التوا کا شکار تھے اور یہ عمارت تباہی کے دہانے پر جا رہی تھی وقبورٹ چیرمن محمد سلیم نے بورڈ ممران کے حمراہ اس کا جائزہ لیا اور اندرون چار ماہ اس عمارت کو مکمل کرنے کا اعلان کیا ریاستی وقبورٹ چیرمن محمد سلیم نے وقبورٹ ممران کے حمراہ وقفی اومال گارڈن کی تعمیری التوا کا شکار امارت کا جائزہ لیا وقفی اومال گارڈن کا سابقہ ریاستی وزرعالہ نے سنگے بنیاد رکھا تھا یہ ہمامنزلہ امارت گزشتہ کئی سالوں سے ادھوری پڑی ہوئی ہے تعمیری کام کئی سال سے ادھورہ چھوڑ دیا گیا تھا اس امارت کو افیشل و کمرشل اساس پر تعمیر کیا جا رہا تھا جس کی وجہ سے یہ امارت ویران و تباہ حالی کا شکار ہو رہی تھی اور اس کے سلال میں بھی بھاری مقدار میں پانی جمع ہو کر اس کی بنیادوں کو کھوکلا کر رہا تھا اس سلسلے میں اوم ٹی وی نے بارہ ارباب مجاز کو متوجہ کروایا اور آج ورک بورٹ چیرمن نے ورک بورٹ ممران کے ہمراہ اس نامکمل امارت کا تفصیلی جائزہ لیا بعد ازا انہوں نے اعلان کیا کہ اس ادھوری امارت کی تعمیر کو جلدی مکمل کر لیا جائے گا اس کے تعمیری کام کے لیے ورک بورٹ سے مالیہ لیا جائے گا اور ساتھی حکومتی گرانٹ بھی حاصل کی جائے گی انہوں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ اندر ان چار مہاں اس امارت کی تعمیر کی کوشش کی جائے گی ورک بورٹ چیرمن محمد سلیم نے بتایا کہ کل ورک بورٹ اجلاس منقض ہوگا اور اس میں بورٹ ممران سے مشاورت کے بعد اس امارت کے تعلق سے ٹھوس فیصلے لیے جائیں گے اور اس امارت کو مکمل کرتے ہوئے اس کو دفتری و تجارتی اغراس کے لیے استعمال کیا جائے گا گولوپنٹ کمیٹی کی ہماری مٹنگ تھی یہ بیلڈنگ کے بارے میں کیونکہ بود دن سے کام نے ہوا انشاءاللہ تعالی ہمارے ورک بوٹ کے بجٹ سے ہوئے گوروپنٹ کے گرانٹ ریٹ سے ہم آرکیٹیک وغیرہ بھی ہمارے اپائنٹ کرے ہیں اور ہماری آج کمیٹی ہے ہمارے میمبرز پورے بیٹھ کر آج انسپیکشن بھی کرے ہمارے بیلڈنگ کا جل سے جل چار چھے مہینے میں انشاءاللہ اس کا کام کمپلیٹ ہوئے ایسا کریں گے ایک آت مہینے کے اندر پورے پلانس اپرو کر کے گوروپنٹ کا بھی ہیلپ لے کے ہم لوگ اس کو امیڈیٹ کمرشل اور آفیسز کے لیے اور گرانٹ فور کمرشل کے لیے کل بوٹ بیٹنگ میں اس کا فائنل کریں گے ہم لوگ آج ہمارے پورے میمبرز بھی جو ہے نا اس کا بیلڈنگ کا انسپیکشن کریں انشاءاللہ کل بوٹ بیٹنگ ہولے کے بعد اس کے بارے میں پتائیں گے کیا کر رہا تلنگانہ جاگرطی صدر وہ ایم ایل سی انتقابات کی امیدوارہ کے قویتہ نے درگاہ حضرت یوسفین نامپلی پر حاضری دی اور چادر گل وہ گلاف پیش کرتے ہوئے اپنی بھاری اکثریت سے کامیابی کے لیے دعا کی اس موقع پر ان کے ہمراہ ریاستی وزیر داخلہ بھی موجود تھے لوکل بیٹی زمرے کی ایم ایل سی نشست نظام آباد پر انتقابات میں حصہ لینے والی سابق ایم پی کے قویتہ نے انتقابی نتائج سے ایک دن قبل ہیدر آباد کی معروف درگاہ حضرت یوسفین پر حاضری دی ان کے ہمراہ ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی کے علاوہ ریاستی وقبور چیئرمن محمد سلیم ریاستی حج کمیٹی چیئرمن محمد مسیح اللہ کان چیئرمن میرینٹی فیننس کارپوریشن سید اکبر حسین اور ڈپٹی میر حیدرباد بابا فاسی الدین بھی موجود تھے اس مواقع پر کے قویتہ نے اپنی جانب سے چادر گل اور غلاف پیش کیا اور اپنی کامیابی اور ریاست کی ہماجہ ترقی کے لیے دعا کی